اسلام علیکم ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے اس میں میں آپ لوگوں کی بہت ساری کنفیوزنز دور کروں گا اسپیشلی ویوو وی نائنٹین کے حوالے سے بکوز ریسنٹلی ویوو نے وی نائنٹین لانچ کیا اور وہ بہت زیادہ جو ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں حالانکہ اس میں پسند کرنے والی کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو پسند کر رہے ہیں شاید ان کی ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس وجہ سے لوگ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں میں نے یوٹیوب پہ بھی مختلف لوگوں کی یوٹیوبرز کی ٹیکنیکل یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھی ہیں بہت زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن میں آج آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں گا اور اس کا کمپیریزن بھی کر کے دکھاؤں گا ایک ایسی ڈیوائس کے ساتھ جو اس کے ساتھ ہی لاؤنچ ہوئی ہے اور اس میں لوگ بجٹ میں بھی ہے اور اس کافی زیادہ جو ہے پیٹر فیچرز کے ساتھ آ رہی ہے تو میں ابھی اس کا پراپر کمپیریزن ابھی آپ کو بتاؤں گا ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میری آپ ویڈیو جو ہے یہ سٹارٹ سے اند تک دیکھیں تاکہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اس حوالے سے وہ سب کلیر ہوں اور آپ کو کلیرلی پتہ چاہ سکے کہ آپ کو کون سی والی ڈیوائس پرچیز کرنی چاہیے کیا ویوو والے ہمیں چونہ تو نہیں لگا رہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو آج اس کی ویڈیو میں جو آج والی یہ میری ویڈیو ہے اس میں میں کلیر بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں ان دون اس ڈیوائس کے جو ہے بلٹ کوالٹی کی بات کرتا ہوں تو بلٹ کوالٹی کے حوالے سے تو مجھے ویوو سے کوئی شکایت نہیں ہے ویوو نے نو دیو ہمیں گوریلا گلاس پر کی پروٹیکشن دی ہے لیکن یہ بھی نہیں انہوں نے بتایا کہ اس میں گوریلا گلاس سکس ہے کونس ہے کونسی والی جنریشن ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا لیکن شاید میں نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ اس میں جو ہے گوریلا گلاس سکس کی پروٹیکشن دی جا رہی ہے تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے ویوو کی طرف سے کہیں کسی جگہ پر بھی انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس میں جو ہے بیک پر جو ہے وہ اور فرنٹ پر دونوں جو ہے اس کے گوریلا گلاس ہے اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون سوالہ ہے تو خیر اس کے مزید جو ہے اس کے کمپیٹیٹر کی بات کریں تو اس کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ ہے ریال می سکس پرو اور اس میں انہوں نے کلیر لی بتایا ہوا ہے کہ اس کی جو بیک ہے وہ گوریلا گلاس فائب کے ساتھ پروٹیکٹ ہے اور اس کا جو فرنٹ ہے اس کے اوپر بھی گوریلا گلاس فائب پروائیڈ کیا گیا ہے مطلب کہ دونوں ڈیوائسز جو ہے بلٹ کوالٹی کے حوالے سے ایک جیسی ہیں بلٹ کوالٹی جو ہے گوریلا گلاس گلاس کے پروٹیکشن دی جا رہی ہیں فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے مین ہائی لائٹنگ فیچرز جو کہ ان کے کیمراز ہیں تو دونوں ڈیوائسز میں ہمیں جو ہے کواڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے تو ویوو بی نائنٹین کے حوالے اسے اگر بات کریں تو اس میں جو مین کیمرہ دیا گیا ہے �ylan000balls مگا پک اسل کا ہے اور یا جو فورٹی ایٹ میگا پک سل کا کیمرہ ہے وہ انہوں نے کلئر لی نہیں بتایا لیکن ایم شور وہ سوم اہ جو stateck کا کیمرہ اس میں کیا گیا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سامسنگ کی کیمرہ اتنے اچھا نہیں ہوتے جتنے جو ہیں سونوی کے کیمرہ اچھا ہوتے ہیں پھر جو اس کے حوالے سے دوسرا جو آج ہے اس کا وہ ہے ایٹ میگا پکسل کا اٹرا وائٹ سینسل اس کے علاوہ اس میں میگر کیا گیا ہے اور اس میں میکرسیسر میکرسیسر پروائیڈ کیا گیا ہے اور اگر اس کی طرف جائیں جو اس کا کمپیٹیٹر ہے ریل میں سکس پرو اس کے کامراز کی بات کریں تو اس میں ہمیں بھی اس میں بھی ہمیں جو ہے کوارڈر کیمرا سیٹ اپ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں ہمیں 64 میگا پکسل کا مین کیمرا پروائیڈ کیا گیا ہے 64 میگا پکسل کا انہوں نے کلیر لی بتایا ہوئے ہے کہ وہ سیمسنگ کا سینسر ہے وہ کوئی بھی بات جو ہے چھپائے ہوئے نہیں ہیں انہوں نے سب کچھ جو ہے اپنی ویب سائٹ پر کلیر لکھا ہوا ہے تو اس پہ جو ہے 64 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے اور وہ سیمسنگ کا سینسر ہے اس میں ہمیں 12 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینز دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ اس میں ویوو میں مسنگ ہے تو ریئر کی کیمرہ کے حوالے سے آپ کو یہ دونوں باتیں تو کلیر میں نے بتا دی کہ 64 میگا پکسل کے ساتھ ہمیں 12 میگا پکسل کا ٹیلی فوٹو لینز دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ آ جاتے ہیں اس کے اور ثرڈ اور فورج کیمرہ کی بات کر لیتے ہیں تو ادھر 8 میگا پکسل کا الٹر وائٹ پروائیڈ کیا گیا ہے اور ادھر بھی 8 میگا پکسل کا ہ آ PAL جو کہ میکا piksل کا ہے جو میں نے ویو میں پروائیڈ کیا گیا ہے اس کو یہاں پر چیز فنچ تیر суп cite میں نہیں پروائیڈ کیا گیا لیکن culator کی ملد کو کام نہیں ملد کر رہا ہے تو وہ عمور بیس لیدray وو بس بھی Tax vlant عمور سکتا ہے ساکتا ہے hier اس Psalm Termps ni rn بہت بڑا کام نہیں ہے تو وہ کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ نے وہ بہت بڑا کام کر لیا ہے سینسر پروائیڈ کر کے ادھر ان کو ٹیلی فوٹر لینس پروائیڈ کر دینا چاہیے تھا ہے ادھر جو ہے انہوں نے ان کی بات کریں ریل می کے فورس کیمرہ کی تھرڈ جو ہے اس کا الٹرا وائد ہے ایت میگا پکسل کا اور فورس جو ہے وہ ٹو میگا پکسل کا ہے اور وہ میکرو سینسر ہے وہی سینسر جو ہے ٹو میگا پکسل کا ادھر جو ہے ویوو نے بھی پروائیڈ کیا ہے ٹو میگا پکسل کا اور میکرو سینسر ہے تو یہ کیمرہ کے حوالے سے تو کلیر بات آپ کو بتا دی کہ ریئر کیمرہ کے حوالے سے کلیرلی جو بینر ہے وہ ریل می سکس پرو ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے نیچے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ریل می کی جو اس کی سیریز ہے ریل می فائیب ریل می فائیب پرو جو ہے اس میں ہمیں فورٹی اٹھ میگا پکسل کا مین کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور وہ جو ہے یہ سامسنگ کا نہیں ہے اس میں کلیرلی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ سونی کا کیمرہ ہے تو دیکھ لیں یہاں پر پرائیس کا بھی ڈیفرینس کتنا ہے وہ وہ ڈیوائیس جو ہے ہمیں فورٹی اٹھ فورٹی تھاؤزنڈ کے بجٹ میں مل رہی ہے مطلب کہ وہ تھرٹی سیکس اور تھرٹی ایٹ یا پھر فورٹی مطلب انڈر فورٹی تھاؤزنڈ وہ والی ڈیوائیس ہمیں مل رہی ہے ابھی شاید انہوں نے ریل می نے ڈس کانٹینیو کر دیا ہوا ہے لیکن میں آپ کا ذہن کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں کیا دے رہا ہے اور جو ہے یہ والا ریل می یہ ہمیں کیا دے رہا ہے وہ سونی کا سنسر دے رہا تھا اور جو ہے ویوو ابھی اپنی لیٹس اور جو ہے فلیکشپ سیریز میں ہمیں فورٹی اٹھ میگا پکسل کا سنسر دے رہا ہے نیکس بات کرتے ہیں اس کے سیلفی کیمراز کی تو سیلفی کیمراز میں نو ڈاؤٹ جو ہے ویوو نے بہت اچھا کام کیا ہے تھرٹی ٹو میگا پکسل کا کیمرہ دیا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ سینسر جو ہے سیمسنگ کا پروائیڈ کیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کے جو دوسرا سینسر ہے وہ اس کا ایک میگا پکسل کا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ریل می کی بات کریں تو ریل می میں ہمیں سکسین میگا پکسل کا فرنٹ سینسر دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ سونی کا ہے جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہوا ہے تو سونی کا سینسر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اور ابھی اگین بتا رہا ہوں سونی کے سینسر جو ہے وہ سینسنگ سے بہت اچھے ہوتے ہیں تو ویو کے جو سوٹ ویر بیسٹ انہوں نے اس کے اے آئی کا جو اس کے فرنٹ کیمرہ کی پروفارمس کو بیٹر بنایا ہے وہ واقعی میں نو ڈاؤٹ اچھی ہے لیکن سینسر کی کوالٹی کی بات کریں تو سینسر کی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں ریل می نے اچھی کی پروائیڈ کی ہے وہ سکسٹین میگا پکسل ہے میگا پکسل کاؤنٹ نہیں کرتے میگا پکسل کی کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے تو ادھر جو ہے ویو نے اے آئی کے تھرو اس کی کوالٹی کو بہتر بنایا ہے اس کو میں اسی وجہ سے ریلیٹ دے رہا ہوں لیکن جو ہے یہ ریل می اس میں ہمیں سکسٹین میگا پکسل کا سینسر مل رہا ہے اور وہ سونی کا سینسر مل رہا ہے دونوں کے فرنٹ پر ہمیں جو ہے ڈول کیمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ دونوں ہی پنچھ ہور میں جس کیے ہوئے ہیں جو ویو نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے سکسٹین ٹھرٹی ٹو میگا پکسل کا سینسر اس کے ساتھ ہمیں ایٹ میگا پکسل کا الٹرا وائٹ سینسر دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح سیم ادھر اگر ریل می کی بات کریں تو ریل می میں ہمیں جو ہے سکسٹین میگا پکسل کا فرنٹ مین سینسر ہے فرنٹ کے حوالے سے اور وہ سونی کا ہے اس کے ساتھ ہی الٹرا وائٹ جو ہے وہ ایٹ میگا پکسل کا ہے اور وہ اس کے ساتھ پیٹ کر رہا ہے اس کے حوالے سے مزید ڈسپلے کے حوالے سے بات کرتا چلوں تو ڈسپلے کا میں پہلے تھوڑا سا بتانا بھول گیا تھا تو ڈسپلے میں نو ڈاؤٹ اس میں بھی ویو نے بہت کمال کر دکھایا ہے ہمیں جو ہے سپر ایموریڈ پروائیڈ کر رہا ہے لیکن ادھر ڈسپلے میں پیچھے نہیں ہے اپنا جو ہے نائنٹی ہرس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈسپلے لیکن وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں میں خود جو ہے سپر ایموریڈ کو جو ہے پریفرنس دیتا ہوں لیکن میں نے دونوں جو ہے یوز کیے ہوئے ہیں لیکن وہ جو ہے ڈسپلے وہ سپر ایموریڈ ہے اچھی قوالٹی ہے اس میں جو ہے آن سکرین فنگرپنٹ سینسر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے سپر ایموریڈ ہے اسی طرح ادھر ریالمی کی طرف آ جاتے ہیں تو ریالمی میں ہمیں جو ہے ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور نائنٹی ہرس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس میں سائنٹ مانٹڈ فنگرپنٹ سینسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ فاسٹ ہے جس ٹچ کرتے ہیں تو فورا سے اس کا جو ہے وہ انلاک ہو جاتا ہے اور فیس انلاک بھی دونوں میں بہت اچھے ہیں اس میں میں زیادہ بات نہیں کرتا تو نیکس آ جاتی ہے ایک اور چیز کی بات جو کہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو یہ چیز آپ کے اس کے بارے میں آپ ضرور دیکھئے گا میری ملی علی آپ کو بتا رہا ہوں تو ابھی بات کر لیتے ہیں ان کے پروسیسز کی تو ویوو میں ہمیں جو ہے کوالکوم سنیپ ڈراغن سیون ٹویل پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے مل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اوٹ ڈیٹڈ پروسیسر ہے دیکھیں سیم ادھر ہمیں جو ہے ریل می فائیو پرو میں جو اس کی اول جنریشن ہے اس میں ہمیں سیون ٹویل کا پروسیسر ہمیں اور ریڈی وہ اپنی اول جنریشن میں پروائیڈ کر چکا ہے سنیپ ڈراغن سیون ٹویل کا پروسیسر جو ہے وہ فورٹی تھاؤزن کے رینج میں ہمیں پروائیڈ کیا گیا ہے فورٹی تھاؤزن روپیز کے جو بجٹ ہے اس میں وہ پروائیڈ کیا گیا ہے اور ادھر ہمیں جو ہے سکسٹی تھاؤزن روپیز کے پرائیس ٹیگ میں یہ والا جو ہے سنیپ ڈراغن سیون ٹویل پروائیڈ کیا جا رہا ہے تو میں اس وجہ سے بہت کو بہت زیادہ تنقید کا نشاناں بناؤں گا اور بنا رہا ہوں وہ یہ ہی وجہ ہے کہ اتنا اور پروسیسر پروائیڈ کرنے کے ریزن ہی نہیں بڑھ رہی ابھی سنیپ ڈراغن سیون ٹھائی سیون ٹویلٹی اور سیون ٹویلتی جی کا زمانہ چل رہا ہے سیون ٹویلتی جی سیون ٹویلتی جی اور سیون ٹھائی تو یہ ان کو سیونہ کم éch zm کم پروائی کر دینا تھے یہ چہیئے تھا بے شک7 ہیلوانٹی نا پروائی کرتے ہیں جو لوگ اس کی سیون جی اور جو سے زیادہ بیٹر ہے اس میں زیادہ اچھی جو ہے اس کی پروفارمنس کو کیا ہے تو ادھر ریل می کی بات کرتے ہیں ریل می کے دوسری پروسیسر کی بات کرتے ہیں ریال سیکس پرو میں ہمیں سیون ٹوئنٹی جی کا لیٹس پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ایٹ نینو میٹر کا پروسیسر ہے ادھر ویوو کی بات کریں تو ویوو میں جو سیون ٹوئل کا پروسیسر کیا پروائیڈ کیا گیا ہے سناپ ڈریکن سیون ٹوئل کا وہ جو ہے ٹن نینو میٹر کا پروسیسر ہے تو ابھی نیکس ہم اگلے لیبل پہ آ جاتے ہیں یہ پروسیسر کے حوالے سے بھی میں نے کلیر بتا دیا کہ یہاں پر بھی جو ہے ریل می کلیر لی بینر ہے تو آپ دیکھ لیں جو ہے وہ ہمیں کتنی زیادہ جو ہے چیزوں سے ڈاؤن گریڈ چیزیں کتنی ڈاؤن چیزیں پروائیڈ کر رہا ہے اور کتنا زیادہ ہمیں چونہ لگا رہا ہے ہر نیکس سٹوریج کے حوالے سے اور ریم کے حوالے سے بات کر رہتے ہیں تو ریم کے حوالے سے ایر جی بھی ریم ہے دونوں میں ہی جو ہے ایل پی ڈی ڈی آر فور کی ریم پروائیڈ کی گئی ہے ریل می سکس پرو میں بھی ویوو میں بھی ایر جی بھی ریم پروائیڈ کی گئی ہے تو اس حوالے سے میں دونوں کو ہی ایکول ماس دیتا ہوں دونوں نے بہت اچھی ریم مینجمنٹ کی ہے تو ادھر آہ ویوو کی سٹوریج کی بات کریں تو ویوو نے ادھر دو سٹوریج کا اپشنز پروائیڈ کی ہے ہندوائیڈ سٹوریج اور ٹو ففٹی سکسی بھی انٹرنل سٹوریج تو اسی طرح اگر ادھر ریل می کی طرف آ جاتے ہیں تو ریل می میں صرف اور صرف ایک ویرینٹ پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ 128 جی بی کا ویرینٹ ہے اور ادھر جو ہے وہ میں اس کو اتنا برا تو نہیں کہتا لیکن ویوو ریل می کو بھی ادھر 256 جی بی کا ویرینٹ ہمیں دیکھ دینا چاہیے تھا یا پھر صرف ایک 256 جی بی والا ویرینٹ دے دیل خیر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بکوز دونوں ڈیوائسز کو ہم 256 جی بی کے ایسٹی کارڈ کے ساتھ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میں اس پر دونوں کو ایک ویرینٹ دیتا ہوں تھوڑا سا ایج ہے اس کو ویوو کو لیکن ریل می نے کوئی برا کام نہیں کیا ریل می نے بہت اچھی ریم مینجمنٹ کی اپ پروسیسر اچھا پروائیڈ کیا ہے تو ریل می کو میں یہاں پر ٹریڈیٹ ضرور دیتا ہوں یہ انہوں نے پروسیسر کی وجہ سے نیکسٹ لیول پہ آ جاتے ہیں تو جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے بیٹری تو بیٹری سائز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں تو بیٹری سائز جو ہے یہ ریل می میں 4500 ملی امپیر کا بیٹری سائز پروائیڈ کیا جا رہا ہے اور 33 وارڈ کی فارس سارجنگ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی تو اس حوالے سے بھی میں ویوو کو اپریشیٹ کرتا ہوں ویوو نے بہت اچھا کام کیا ہے 4500 ملی امپیر کا بیٹری سائز جو ہے بہت اچھا بیٹری سائز ہوتا ہے اور بیٹری بیک اپ ہمیں اچھا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ساتھ میں 33 وارڈ تک کی فارس چارجنگ ہے جو کہ بہت اچھا سٹیپ ہے ریل می نے بھی اس میں کوئی برا کام نہیں کیا ریل می کی بھی بہت اچھی بیٹری مینیجمنٹ ہے انہوں نے 43 ملی امپیر کا بیٹری سائز دیا ہے اور وہ جو ہے 30 وارڈ تک کی فارس چارجنگ ہمیں پروائیڈ کر رہا ہے دونوں ہی ہمیں 30 والڈ کی فاس چارجنگ پروائیڈ کر رہے ہیں ویوو 33 اور ریل می جو ہے 30 والڈ کے فائس چارجنگ پروائیڈ کر رہا ہے اُدھر اگر 200 امپیر ایمپیر ML اضافہ پروائیڈ کی گیا ہے تو آہا 3 والڈ کی ریل کی جا رہی ہیں اُدھر اگر دو سو کام پروائیڈ کیا جا رہے ہیں تو تحرerstیف ایس کے لاحاؤ سے ایکول ہے میں سمجھتا ہوں دونوں ہی بیٹری چارجنگ کے ٹائم ایک جیسا لگاتے ہیں میں نے یوز کیا ہوا ہے ریل می کو تو پرسنلی یوز کر رہا ہوں تو وہ جو ہے آلموسٹ ایک گھنٹہ کے یا ایک گھنٹہ دس منٹ کے اندر جو ہے اس کو فلی چارج کر دیتا ہے ریل می اور وہ بھی کلیم کرتا ہے کہ 30 منٹ کے اندر جو ہے 54 پرسنٹ کو چارج اس کو چارج کیا جا سکتا ہے لیکن میں نے ریل می کو چیک کیا ہے ریل می 60 پرسنٹ تک چلا جاتا ہے 30 منٹ کے اندر یہ زیادہ پرابلم کی بات نہیں ہے دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس پہ میں دونوں کو ایکول مارکس دیتا ہوں اگر تھوڑا سا ایج دینا ہے تو میں ویوو کو دوں گا میں کوئی ویوو کے حلاف نہیں ہوں تو میں ویوو کی جہاں پر تعریف کی بات بنتی ہے تو میں وہاں پر تعریف بھی کرتا ہوں نیکس ابھی پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو پرائس جو ہے یہ دونوں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں لوگوں کے سورس آف انکم بہت کم ہیں کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں کام ڈسٹرب ہوا ہے تو اس کے حوالے سے پرائس کا بھی ان کو دیکھنا چاہیے تھا میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے جیل می کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ہے اس کی پرائس کے حوالے سے اور پرائس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ زیادہ اور پرائس ہے تو دیکھیں یار پرائس اتنی زیادہ اور نہیں ہے میں مانتا ہوں تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن اتنی زیادہ اور بھی نہیں ہے ادھر اگر وہ جو ہے انہوں نے پرائس زیادہ کی ہے تو نائنٹی ہرٹس کا ریفریکش ریٹ بھی دے رہے ہیں ہیں اگر پرائس زیادہ دی ہے تو ہمیں سناپ ڈریکن سیون ٹوئنٹی جی کا پروسیسر بھی دے رہے ہیں اگر پرائس زیادہ کی ہے تو سکسٹی فور میکا پیسل کی کیمرہ بھی دے رہے ہیں تو ادھر دیکھیں اگر ویوو کی طرف دیکھیں تو ویوو والوں نے کیا کیا ہے ہمیں ایک سپر ایموریڈ کا ڈسپلی دکھا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ سکسٹی تھاؤزن لوگوں سے لے رہے ہیں تو وہ اس کو ایڈجیسٹ کر رہے ہیں آئی ڈونٹ ٹھنگ سو وہ سکسٹی تھاؤزن میں بلکل بھی ایڈجیسٹ نہیں ہوتا اس کی بھی پرائس میں جو ہے میرے حساب سے فیفٹی فائب تھاؤزن روپیس ہونی چاہیے تھی اور ادھر ریل می کی بات کریں تو ریل می کی جو ہے فیفٹی فو فیفٹی ٹو تھاؤزن روپیس پرائس ہونا چاہیے تھی جو کہ وہ فیفٹی فائب فائب تھاؤزن روپیس کر رہے ہیں تو دونوں نے ہی جو ہے تھوڑی سی پرائس زیادہ کی ہوئی ہے خیر یہ میں زیادہ اس کو کریٹی سائز نہیں کرتا پرائس کے حوالے سے لیکن ریل می کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا ریل می نے اتنی زیادہ پرائسز کو جو ہے اسپیشلی ریل می سکس پو کے حوالے سے اتنی زیادہ پرائس جو ہے نہیں نہیں دی اور بھی وہ نے جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی پرائس دی ہے وہ فیفٹی فائب تھاؤزن روپیس جو ہے ریٹیل پرائس ہونا چاہیے تھی جہاں پر اس کو وہ سکسٹی تھاؤزن میں سیل کر رہے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا کمپیریزن آپ لوگوں کو میں ابھی مزید بتا دیتا ہوں اپنی پریڈکشنز بتا دیتا ہوں ورڈک بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس لحاظ سے کون سا موبائل یوز کرنا چاہیے تو سب سے پہلے ابھی پروفارمنس کے حوالے سے اگر آپ کو چاہیے گیمنگ کے حوالے سے چاہیے تو نو ڈاؤٹ میں آپ کو ریل می پروائیڈ کی جو ہے یہ سجیشن دوں گا آپ کو جو ہے ریل می چوز کرنا چاہیے اگر آپ کو پروفارمنس چاہیے اور بیک کا کیمرہ اچھا چاہیے اچھی ویڈیو ریکارڈنگ چاہیے اگر آپ فرنڈ کیمرہ سے ویڈیوز نہیں بناتے تو میں آپ کو کلیرلی آپشن دیتا ہوں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے ریل می کی طرف جائیں اور ڈسپلی کے حوالے سے اگر بات کریں آپ جو بہت زیادہ میڈیا کنزیوم کرتے ہیں بہت زیادہ موویز بغیرہ دیکھتے ہیں آن لائن بغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ ادھر ویوو کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس میں بھی میں کہوں گا کہ آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر آپ سکسی تالزنڈ پے کر رہے ہیں تو آپ کس چیز کا پے کر رہے ہیں صرف ایک ڈسپلی کے پیچھے آپ سکتی تالزنڈ پے کر رہے ہیں خیر یہ ڈیسیجن آپ کا ہے نیکسٹ بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی بیلٹ کوالٹی کے حوالے سے تو بیلٹ کوالٹی کے حوالے سے دونوں ہی ڈیوائس جو ہیں بہت اچھی ہیں دونوں کو میں ایکول سمجھتا ہوں وہ دونوں ہی آپ کی اپنی چوائش ہے جس کا ڈیزائن آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں کوئی اپنے کومنٹس نہیں دوں گا دونوں ہی بہت اچھی ہیں اور اس کے علاوہ فرنڈ کیمرا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو فرنڈ کیمرا کے حوالے سے میں ویوو کو کریڈٹ دوں گا ویوو نے جو ہے بہت اچھا فرنڈ کیمرا کو منیج کیا ہوا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سیلفیز لینے کا شوق ہے تو آپ ویوو کی طرف جا سکتے ہیں اس کا فرنڈ کیمرا کا ریزرل بہت اچھا ہے انہوں نے اے آئی جو ہے اس کی بہت اچھی کی ہوئی ہے بیکوز وہ سورٹوئر انہوں نے بہت اچھے منیج کیے ہوئے ہیں ریل می بھی جو ہے اس کو اپروو کال سکتا ہے اپنی سورٹوئر اپ ڈیٹ دے کے تو فلحال تو ریل می اس اس چیز اس پر کہہوالے سے تھوڑا سا ڈاؤن جا رہا ہے بیکوز انہوں نے اس کی اے آئی اتنی اچھی نہیں کی لیکن اتنی بری نہیں ہے آپ اگر ریل می کی طرف جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو پشتاوا بلکل بھی نہیں ہوگا تو اگر آپ سپر ایموریڈ کے ڈسپلی کو لائک کرتے ہیں تو آپ بھی وہ کی طرف جا سکتے ہیں مزید آپ کو میں نے ساری ڈیٹیلز بتا دی ہوئی ہیں تو میں زیادہ اس پر اور زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ کو اوریری سب کچھ کلیر پکا چکا ہوں تو آپ کو اپنا آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے آپ کونسی والی ڈیوائس کرید کریدنا چاہیں تو مجھ سے اگر پوچھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی پریفر کروں گا آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ریل می سکس پرو کی طرف جائیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ہمیں پروائیڈ اچھی والی چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے کم چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں سپیشلی ڈسپلی اور فرنڈ کیمرہ لیکن فرنڈ کیمرہ بھی اتنا پورا نہیں ہے تو آپ اس کی طرف جائیں میں آپ کو ریل می سکس کروں گا اور اگر آپ کا ذہن بن چکا ہے تو اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ریل می وی وو کو جو ہے آپ چوز کر سکتے ہیں وی وو بھی اچھی ڈیوائس ہے ہاں لیکن جو اس کے پروبلم ہیں وہ آپ کو آر ریلی میں بتا چکا ہوں تو آپ آپ کا اپنا پیسلہ ہے میں نے تو آپ لوگوں کو سب کچھ ہنڈر پرسنٹ کلیر اور ایکوریٹ انفرمیشن پروائیڈ کی ہے میں میری نہ کوئی وی وو سے دشمنی ہے اور نہ ہی میں کوئی ریل می سے کوئی جو ہے پیسے لے رہا ہوں ہوں نہ مجھے وہ کوئی سپانسر کر رہے ہیں مجھے فی الحال کوئی بھی سپانسر نہیں کر رہا حالانکہ میری تو ابھی تک مونیٹائزیشن بھی انیبل نہیں ہوئی تو ایسا تک کوئی سین ہی نہیں ہے تو آپ کی اپنی چوز ہے آپ جو مرضی چوز کر لیں میں نے آپ کو دونوں چیزوں کی کلیر انفرمیشن پروائیڈ کر دی ہوئی ہے تو ڈیسیشن آپ کا اپنا ہے میں نے آپ کو دونوں کے حوالے سے بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کو کونسی والی ڈیوائس کیوں پروچیز کرنا چاہیے تو دوستو آپ کو یہ والی ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرورت آئیے گا اور آپ کونسی والی ڈیوائس کی طرف جائیں گے وہ تو مجھے مست بتانا ہے آپ نے تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ